بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کا بوسہ لینا کسی کماری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا کسی شادی شدہ لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ایسی بہت سی صورتیں ہیں عورت کو خواب میں دیکھنے کی آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں اس ساری صورتوں کے تعبیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ کی کوئی خواب ہو عورت کو دیکھنے کے مطالق تو آپ اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپنے خواب کی تعبیر اس ویڈیو میں ملے گی انشاءاللہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خواب ہو تو وہ بھی آپ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں خواب کے پوچھنے کا وقت صبح کی نماز سے لے کر دوپہر زوال سے پہلے تک یہ وقت ہے ہم سے خواب کی تعبیر پوچھنے کا چھوٹی سی گزارش ہے میرے دوستو کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب اور بین لٹیفکیشن پر ضرور کلک کر دیں تو بلا تاخیر ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو اگر ایک شخص خواب کے اندر کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تجارت یا زمین یا سنعل سے انشاءاللہ یہ فائدہ اٹھائے گا اور یہ اپنی زندگی سے انشاءاللہ بڑا لطف اٹھائے گا اور میرے دوستو اگر ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہے اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص دنیا کے مال و اسباب کی حرس کے اندر مبتلا ہوگا اور فتنہ اور فساد پھلائے گا اگر میرے دوستو ایک عورت خود کو خواب کے اندر زبا ہوتا ہوئے دیکھوئے اس کی دلیل علماء اکرام نکاح کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کا نکاح ہوگا انشاءاللہ اگر میرے دوستو ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو کالے رنگ کی عورت نظر آئی اور چھوٹے قد والی چھوٹے قد والی اور کالے رنگ کی عورت کا دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جو کالا رنگ ہے جو تو مال کی کسرت کی دلیل ہے اور جو چھوٹا قد ہے یہ چھوٹی عمر کے ساتھ دلیل ہے یعنی اس کو مال ملے گا لیکن اس کی عمر اس کی زندگی چھوٹی ہوگی اگر میرے دوستو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ کسی غیر عورت کو زبہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی کماری لڑچی کے ساتھ جمع کرے گا میرے دوستو خواب کے اندر فاہشہ عورت کا دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بیعزت ہوگا دین سے گمراہ ہوگا بدکار اور بدماش ہوگا میرے دوستو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ کسی عورت کا بوسہ لے رہا ہے اس کی تعبیر اور معلومہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مال و دولت بہت ملے گی اور اس کو بہت سا نفع ہوگا اور اس کا روزگار بھی کثیر ہوگا اور یہ صاحب تدبیر ہوگا میرے دوستو خواب کے اندر عورت کا پستان دیکھنا تو اس کی تعبیر اور معلومہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی یا تو اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی یا اس کی زندگی پھر عیش و عشرت والی ہوگی میرے دوستو ایک شخص خواب کے اندر اپنی بیوی کا دودھ پیتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علماء فرماتا ہے کہ اس کی اور اس کی بیوی کی آپس میں انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی اور اللہ پاک اس کی زندگی کو مزیدار بنا دیں گے لطف اندوز ہوگا یہ اپنی زندگی سے میرے دوستو خواب کے اندر عورت کا عوضو تناسل مرد کی طرح دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی قوم اور خاندان پر سردار اور بزرگ ہوگا انشاءاللہ اور میرے دوستو اگر ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا مرد کی طرح عوضو تناسل ہے اور وہ کسی سے جمع کرتی ہے عورت کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواب کے اندر جمع کرتی ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتا ہے کہ اس کی عزت کے اندر اس کی بزرگی کے اندر کم ہی آئے گی میرے دوستو اگر ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کماری لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اس کی دلیل علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ عادوی مال حرام پائے گا لیکن اگر ایک شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کماری لڑکی سے نکاح کیا لیکن حقیقت کے اندر جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا حقیقت میں وہ کماری نہیں ہے لیکن اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ کماری ہے اور اس نے نکاح کیا تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنا ملا شخص اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے میرے دوستو خواب کے اندر عورت کے ساتھ ہاتھا پائی کا دیکھنا اگر تو کسی غیر عورت کے ساتھ ہاتھا پائی دیکھ رہا ہے کوئی غیر عورت ہے اس کے ساتھ اس نے ہاتھا پائی بھی خواب کے اندر تو یہ تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ظلیل و خوار ہوگا یہ اس کی زلدت کا سبب ہے اور اگر دیکھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ خواب کے اندر ہاتھا پائی کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام جھگڑے کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کی لڑائی جھگڑا ہوگا اس کا اگر میرے دوستو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ عورت کے پیچھے والے حصے میں جمع کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مرد کوئی نالائک حرکت کرے گا کوئی غلط حرکت کرے گا اور اس کا یہ جو کام کر رہا ہوگا اس کے اندر اس کو نفع نہیں ہوگا اور پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر اس کے دل میں نہیں ہوگی خواب کے اندر عورت کو بیشتے ہو دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت زائل ہوگی یہ بدنام ہوگا اور اس کی بزرگی زائل ہوگی اگر میرے دوستو ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس نے جال لگا کے پرندے کو پکڑا لیکن وہ پرندہ اٹھ گیا تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو حمل نہیں ٹھہرے گا اگر میرے دوستو خواب کے اندر عورت کو دف بجاتے ہو دیکھا تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ زیب و زینت کی علامت ہے خوشی کی علامت ہے اور اس کو مال و دولت حاصل ہوگا اور میرے دوستو اگر ایک شخص خواب میں دیتا ہے کہ اس نے عورت کو گود میں لیا ہوا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد دولت حاصل کرنا ہوگا اور یہ باعث ہے نعمت ہے میرے دوستو اگر ایک شخص خواب کے اندر اپنی بیوی کو ننگا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا بے انتہا دولت پائے گا اتنی دولت کو اس کو شمار نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو عزت بھی عطا فرمائیں گے اور میرے دوستو عورت کے سر پر تاج دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی یہ شخص بلند مرتبہ پائے گا صاحب قدر و منزلت اور عزت ہوگی انشاءاللہ اور میرے دوستو خواب کے اندر عورت کے ہاتھ بندے ہو دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیکاری اور تنگ دستی کے وجہ سے پریشان ہوگا اور فکر روزگار کی وجہ سے پریشان ہوگا اگر میرے دوستو خواب کے اندر ایک عورت دیکھتا ہے کہ اس کی داری ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت خواب دیکھنے والی غمگین ہوگی اور کوئی ایسا کام کرے گی جس سے یہ رسوہ ہو جائے گی بدنام ہو جائے گی میرے دوستو اگر ایک شخص خواب میں اپنی بیوی کی شادی ہوتوے دیکھتا ہے تو اس کی دلیل علماء اکرام موت کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا سے اس کو پر موت واقع ہوگی اور خواب کے اندر عورت کی شرمگاہ کا دیکھنا تو اس کی تعبیر علماء لڑکی کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کی شہبت زیادہ ہوگی میرے دوستو اگر خواب کے اندر عورت مردانہ لباس پہنے تو اس کی تعبیر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ نیک عورت کے لیے اس خواب کا دیکھنا خیر کی علامت ہے اور اگر بری عورت اس خواب کو دیکھے تو یہ شر اور فساد پر اس کی دلیل ہے اور میرے دوستو خواب کے اندر عورتوں کو ناجتے ہو دیکھنا اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا رسوائی اور زلت اٹھائے گا اور بدنامی ہوگی عورتوں کو کسی شہر کے اندر جاتے ہوئے دیکھنا تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے اندر فتنہ اور بلا پڑے گی میرے دوستو اگر ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ جوار سے بڑی ہوتے ہوئے خود کو دیکھ رہی ہے تو اس کی تعبیر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے یہ خواب دین اور دنیا دونوں جہانوں کے لیے بہتری کا سبب ہے میرے دوستوں خواب کے اندر حیض والی عورت کے ساتھ جمع کرنا تو اس کی دلیل علماء اکرام فرماتے ہیں اس خواب دیکھنے والے کا کام برا ہوگا تو میرے دوستوں عورت کو خواب میں دیکھنے کے متعلق آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کچھ خواب کی تعبیریں رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل گئی ہوگی اگر نہ ملی ہو تو وہ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اپنا بہت سے خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ